بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزیر صحت خیبر پختونخواہ حشام انام اللہ خان اپنے عوام سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ انفرمیشن ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آج جو ایک پینکریٹ کی گئی ہے پورے پشاور میں یہ پولیو کتروں کی وجہ سے کچھ بچوں پر رییکشن ہوا ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے تو اس کی میں وزیاد کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخواہ کے اور پاکستان کے جتنے بچے ہیں وہ ہماری بچے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہوتی یا ان میں کوئی بھی بچہ خدا نہ کرے یا انسٹیبل ہوتا میڈیکلی یا کوئی ایسی واقعہ پیش آیا ہوتا کوئی فوت کی ہوئی ہوتی تو میں خود پہلے سب سے زیادہ پریشان ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک دو سکونوں سے ریپورٹ آئی تھی کہ کچھ بچوں پر رییکشن ہوا ہے پولیو ڈراپس کا اس میں میجورٹی جو بچے تھے وہ ہیت آباد میڈیکل کمپلیکس ان کو لے جائے گیا میں خود وہاں پہ گیا وہاں پہ ڈاکٹر سے ملا پیرنٹ سے ملا بچوں سے ملا بچے بلکل سٹیبل ہیں ان کے میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوئے یورین آری کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے ان کو ویسے ہائیڈریشن دی گئی تاکہ کوئی بچہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ مسجدوں میں ایسے اعلانات ہو رہے ہیں کہ جس کو کوئیوں کے کترے پلائے گئے ہوں وہ اپنے بچوں کو ہسپتالوں میں لے کے جائیں میں عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں صبح سے لے کر ابھی پونے پانچ بجے ہیں شام کے ابھی تک الحمدللہ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا نہ کسی بچے کو کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کوئی مسحب ہوا ہے نہ کوئی انسٹیبل بچہ ہے تو میں کیوں ویسے آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کترے بھی ٹھیک ہیں ویسے کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھی پینک ہو رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے سب سے سب پیرنٹ سے میری یہ درخواست ہے کہ پولیوں کے کتروں میں ایسے کچھ نہیں ہے سب ہم نے وہ بیچ جس بیچ سے یہ کترے پہ لائے گئے وہ بھی ہم نے ٹسٹ کرائے وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اس کے علاوہ بھی ہم انکوائری ریپورٹ کروائیں گے ہیلٹ دپارٹمنٹ بھی انکوائری ریپورٹ کرائے گی اور اس کے علاوہ اور جتنے ہمارے ان لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی انکوائری کرے گی اگر وہ پولیس ہے جوڈیشری ہے کہ یہ افواج جس نے پہلائی وہ نہ صرف ہیلٹ دپارٹمنٹ کے ساتھ نہ صرف ان والدین کے ساتھ نہ صرف ان بچوں کے ساتھ بلکہ پورے صوبے کے ساتھ انہوں نے برا کیا ہے اور جو بھی اس میں کلپرٹ ہوں ان کو سزا دی جائے گی شکریہ ڈپارٹمنٹ